پیپلز پارٹی سپیکر سن اسمبلی کی گرفتاری پیپلز پارٹی کا سن اسمبلی کا اجلاس قبلز وقت بلانے کا فیصلہ سن اسمبلی کا اجلاس ستائیس کے بجائے بائیس فروری کو طلب کیا جائے گا وزیر آلہ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ سن کابینہ کے عراقین کا ان کے گھر کے باہر دھرنا جاری موسیقی 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 سپیکر سراج دورانی کو گرفتار کر کے جمبوریت کو چیلنج کیا گیا موسیقی 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 کتا ہے حملے ہو رہے ہیں عام انتخابات پر وائٹ پیپر جاری کریں گے ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوششیں ہو رہی ہیں بے نامی اکاؤنٹس پر اچانک سو موٹو لینا بہت بڑا سوالیاں نشان ہے چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لندن میں پیس کانفرنس کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی پر سوچی سمجھی سازش کے تحت حملے ہو رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس پلواما قرارداد کے فوری بات کیوں ملتوی ہوا وزیراعظم فیصلے کے باوجود اجلاس میں شریک کیوں نہ ہوئے 24 نیوز نے سب سوالوں کا پتہ چلا لیا سپیکر نے اپوزیشن سے احتجاج نہ کرنے کی اپیل کی تھی اپوزیشن مان گئی لیکن سراج دورانی کی گرفتاری پر پھر احتجاج کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا کلوشن کیس اور پلباما ڈرامے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مسلح فاش کے سربراہ بھی شریک ہوں گے وزیراعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا سعودی عرب اور بھارت کا مشترکہ اعلامیہ موڈی کے گلے پڑ گیا اعلامیہ میں پاکستان اور پلباما حملے کا ذکر نہیں کیا گیا بھارتی میڈیا اور اپوزیشن نے موڈی کو غددار قرار دے دیا بھارتی میڈیا میں پاکستان کی سفارتی کامیابی کے چرچے بھارتی دباؤ کے باوجود سعودی عرب کا پلباما واقع پر پاکستان کی مجزمت سے انکار سعودی وزیر خاجہ عدل الجبیر کہتے ہیں پلباما حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے ثبوت نہیں تو پاکستان کی مجزمت کس طرح کریں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور بھارت کو مل کر کام کرنا چاہیے کلبوشن کیس بھارتی وکیل کے عالمی عدالت میں مزہکہ خیز دلائل پاکستانی دلائل کے جواب میں بھارت کلبوشن کا ایران سے اغواہ کا ثبوت دینے میں ناکام جاسوس کلبوشن کی ریٹائرمنٹ کا ثبوت بھی نہ دے سکا پاسپورٹ پر جواز رہم کرنے میں بھی ناکام بھارتی انتہا پسند پاکستان دشمنی میں پاگل ہو گئے جیپور جیل میں پاکستانی قیدی شاکراللہ کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا پاکستان نے بھارت سے جواب مانگ لیا کون کتنا ٹیکس دیتا ہے سابق وزیراعظم شاہید خاکان عباسی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں پانچویں نمبر پر وزیراعظم عمران خان سمیت کوئی وفاقی وزیر پہلے ایک سو پچاس لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں اصل میں پاکستان کے وی آئی پیز وہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اگر ہم گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کی کمپنیز بند ہو جانی تھی تو اسی طرح یہ جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں یہ بڑھتی جائیں گی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نہ چینج ہوا سترہ لاکھ فائلرز اکیس کروڑ لوگوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا ملک حالات آج مشکلات کا شکار ہیں اگر مائنڈ سیٹ تبدیل نہ کیا تو حالات مزید بگڑ جائیں گے مزیراعظم عمران خان نے صاف صاف کہہ دیا کہتے ہیں پیسے والے لوگ یہاں ٹیکس نہیں دیتے گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کمپنیز بند ہو جاتی ہیں نواز شریف کی سزا مؤقتل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا پہلی درخواست میں میڈیکل گراؤنڈ کا ذکر نہیں پروسیکیوٹر نیب کا احتراز آپ کو پتا ہے آپ آئندہ ہفتے بیمار ہو جائیں گے ووڈ بننے کا مطلب ہے حکومت بھی میاں صاحب کی بیماری کو سنجیدہ سمجھتی ہے جسٹس محسین اختر کے ریمارکس ایم ڈی پی ٹی وی کے معاملے پر کپتان کے کھلاریوں میں اختلاف فواہ چودری اور نائم الحقام نے سامنے آگئے نائم الحق نے ٹویٹ میں فواہ چودری کے دعووں کی نفی کر دی فواہ چودری نے جواب میں غالب کا شیئر ٹویٹ کر دیا ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف دھڑنا وزیر اطلاع فواہ چودری کی احتراز میں شرکت کہتے ہیں وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھے کچھ لوگوں کو سیاست کی سمجھ نہیں پی ٹی وی انتظامیہ نے اپنی تنخواہیں پچیس پچیس لاکھ روپے مقرر کرا رکھی نائے پاکستان بالوں کے پاس پالیسیز بھی اپنی نہیں پنجاب حکومت نے نون لی کی دور کی زرائی پالیسی دوبارہ لانچ کر دی قرآنی پالیسی کا بھانڈا بیچ تقریب پھوٹ گیا میڈیا کی سوالوں کی پہچھار اخراجات میں کمی اور سادگی کے دعوے بجٹ خسارہ گزشتہ سال سے انسیس فیصد بڑھ گیا خسارہ دس خرب تیس ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کمی صرف ترقیاتی اخراجات میں ہی ہوئی غیر ترقیاتی اخراجات سترہ فیصد بڑھ گئے آمدنی پہلے سے بھی کم عوام کے لیے پھر بری خبر بجلی ایک روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی آئندہ ماہ سارفین پر تیرہ ارب پچاس کروڑ روپے کا بوچ پڑے گا مہنگے فرنس آل سے بجلی کیوں پیدا کی سنچل پاور پرشیزنگ کمپنی نے نیپرا سے وضاحت مانگ لے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش کیپی اور بلوچستان میں بھی رمجم مری اور گلیات میں برف پاری شہر کارد میں بے قرار بادل برسنے کو تیار موسیقی